اِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے جنات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں روا دوا ہیں اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُوا مَا يُرِيدُ بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہے یعنی اللہ تعالیٰ فرمبرداروں پر انعام فرماتا ہے اور نافرمانوں پر عذاب فرماتا ہے مَنْ كَانَ يَضُنُّ أَلْنَيًّا سُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ جو یہ خیال کرتا ہو کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہ فرمائے گا دنیا اور آخرت میں جس کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ فرمائے گا دنیا میں یعنی ان کے دین کو غلبہ عطا نہیں فرمائے گا اور آخرت میں ان کے درجات بلند نہیں کرے گا جو یہ سمجھتا ہے فَلْيَمْدُدْ بِسَّبَبٍ إِلَى السَّمَائِ تو اسے چاہیے کہ اوپر کو ایک رسی تانے سُمَّلْ يَقْطَعْ پھر اپنے آپ کو فانسی دے لے فَلْيَنْظُرْ حَلْيُزْحِبَنَّ قَيْدُهُ مَا يَغْيِظُ پھر دیکھے کہ اس کا یہ داؤ کچھ لے گیا اس بات کو جس کی اسے جلن ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی ضرور مدد فرمائے گا جسے اس سے جلن ہے حسد ہے وہ اپنی انتیائی صحیح ختم کر دے اور جلن میں فانسی پر لگ کر مر بھی جائے تو بھی کچھ نہیں کر سکتا اللہ اپنے نبی کی ضرور مدد فرمائے گا وَقَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتِمْ بَيِّنَاتِ اور بات یہی ہے کہ ہم نے یہ قرآن اتارا روشن آیتیں وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيد اور یہ کہ اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا بے شک مسلمان اور یہودی وَالصَّابِئِينَ اور ستارہ پرست ستارے کی پوجہ کرنے والے وَالنصارہ اور نصرانی عیسائی وَالْمَجُوسَا آتش پرست آگ کی پوجہ کرنے والے وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا اور مشرک اِنَّ اللَّهَ يَفْسِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بے شک اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا کہ مومنین کو جنت عطا فرمائے گا اور تمام کافروں کو جہنم میں داخل فرمائے گا اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْنِ شَهِيد بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے علم طرح کیا آپ نے نہ دیکھا اے حبیبِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ کہ اللہ کے لئے سجدہ کرتے ہیں وہ جو آسمان و زمین میں ہیں وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ اور سورج اور چاند اور تارے وَالْجِبَالُ وَالْبَالُ وَالْبَالُ وَالْشَجَرُ وَالْدَوَابُ وَالْدَوَابُ اور چوپائے جانور یہاں سجد سے مراد سجدہ خدوب جیسا اللہ چاہے یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گرگڑانا جھکنا دل کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا یہاں یہ مراد ہے سجدہ خدوب جیسا اللہ چاہے وَقَثِيرُمْ مِنَ النَّاسِ اور بہت آدمی بہت آدمی یعنی مومنین وہ سجدہ خدوب بھی کرتے ہیں اور سجدہ عبادت بھی کرتے ہیں یعنی نماز بھی پڑھتے ہیں ظاہری سجدہ بھی کرتے ہیں اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں ان کے دل اللہ کی خوف سے کامتے بھی ہیں اور دل بھی جکے ہوئے ہیں وَقَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ اور بہت وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا یعنی کفار وَمَنْ يُحِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُکْرِمْ اور جسے اللہ زلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں اور جسے اللہ زلیل کرے اس کی بدبختی کی وجہ سے تو ایسے شخص کو کوئی عزت دینے والا نہیں اِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَا بے شک اللہ جو چاہے کرے اللہ تعالی ہمیں سجدہ عبادت کی توفیق بھی عطا فرمائے اور دل سے اللہ کے حضور جھکنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں فرمایا گیا جسے اللہ زلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا اللہ تعالی دنیا اور آخرت کی زلت سے بچائے دونوں جہاں میں شاندار کامیابی نصیب فرمائے موسیقا